ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو فل الاشٹک پلازو پینٹ کی کٹنگنہ بتائیں گے تو اس پلازو پینٹ کی کٹنگنہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی سرل طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے جیسے آپ بگنر بھی ہیں اور جیسے آپ پلازو پینٹ کی کٹنگنہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو پینٹ کٹنگنہ ایک ہی بار میں آز آئے گا دوستو پلازو پینٹ میں ہماری کئی بار پرابلم آ جاتی ہے جیسے ہمارے آشن میں پرابلم آ جاتی ہے یا ہماری جو ہو ہے گیدرین میں شاید سے جو ہمارا پارٹ ہے وہ اچھکنے لگتے ہیں تو نیچے کا حصہ وہ کھشاؤ ماننے لگتا ہے تو یہ ہماری پرابلم آنے لگتے ہیں تو کئی ہماری پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہیں تو کس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے ہم پلازو پینٹ کی کٹنگ کریں گے کی جو ہماری یہ پرابلم نہ آئے اور ہمارے پینٹ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے تو فرنٹس اس پینٹ کی آج ہم کٹنگ کریں گے اور اس میں ہم نیچے کی طرف چاک بھی کھولیں گے تو فرنٹس اس پینٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے یہ ہم نے جو فیبرک لیا ہے یہ ہم نے دو میٹر فیبرک لیا ہے اس میں ہمارے پینٹ کی کٹنگ آرام سے ہو جائے گی تو فرنڈز اس کا ہم میزرمنٹ سمجھ لیتے ہیں تو اس کا جو میزرمنٹ ہے وہ 35 انچ اس کی لمبائی ہے اور 38 انچ اس کی ہپ ہے 12 انچ اس کی موری ہے یعنی بوٹم اور 17 انچ اس کا گھٹنا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل میزرمنٹ ہے اور یہ ہمارا کپڑا ہے تو کپڑے کو ہم سب سے پہلے تو الٹا فول کر کے بچاتے ہیں اور کس طرح سے ہم مارکنگ کریں گے تو آپ بہت ہی گورو سے دیکھئے گا ویڈیو کو بالکل بھی اسکرپ نہ کریں یعنی بیڈیو کو اسکرپ کر کے دیکھیں گے تو ہم آپ کو جو بھی جانکاری اس میں دیں گے تو آپ سے بہت زیادہ جانکاری میسوز آئے گی پھر آپ لوگوں کی کمنٹ آئیں گے تو فرنڈز اس طرح سے ہم کپڑے کو لے لیں گے لینے کی بات سب سے پہلے ہم کپڑے کو فولڈ کر کے بچاتے ہیں تو اس طرح سے ہم پہلے تو کپڑے کو دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے فولڈ کر کے بچھایا ہوا ہے اور اس کی جو ہماری لیندھ ہے وہ ہے پہت سینج تو اس طرح سے ہم ایک بات ناپ کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری جو لیندھ ہے بلکل آرام سے نکل آئے گی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو فولڈ کر کے بچھاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا کپڑا ہے کپڑے کو ہم اس طرح سے ڈبل میں فولڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا چوڑائی والا حصہ ہے اور یہ ہماری دمائی والا حصہ ہے یعنی یہ عرض والا حصہ ہے اور یہ ہماری length کا حصہ ہے تو اس طرح سے آپ کو double fold بچھانا ہے تو اس طرح سے کپڑے کو بچھا لیں گے بچھانے کے بعد یہ جو ہے اندر والا جو حصہ ہے وہ سیدھا ہے اور اُلٹے حصے پر ہی ہماری marking ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ایک اوپر سے mark کریں گے اس طرح سے mark کرنے کے بعد جیسے ہم اس میں elastic ڈال لے ہیں fully elastic ڈال لے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم نیفے کے لیے mark کریں گے یعنی elastic ڈالنے کے لیے mark کریں گے تو اس میں ہم جو elastic ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے ایک انچ وڑی تو اس میں ہم پون انچ اور ایڈ کر کے پونے دو انچ پر mark کر لیتے ہیں جیسے آپ دو انچ پر بھی mark کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے mark کریں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے اب اس کے بعد length کا نشان لگائیں گے تو length ہے اس کی 35 inch تو اس والے مارک سے ہمیں length کا نشان لگانا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے length کا نشان لگائیں گے اس طرح سے اور اس نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے اب اس والے مارک سے ہم نیچے کی طرف ایک مارک کریں گے تو ہم نیچے کی طرف جو مارک کریں گے وہ کریں گے ہم پونے 3 inch کا کیونکہ یہاں پر جو ہمارا bottom fold ہوتا ہے ladies pen پر وہ تھوڑا سا چونڑا ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی benefit ہوتا ہے جیسے آپ کی pen کبھی چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کو کھول کر بڑا کر سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے مارک کریں گے اب مارک کرنے کے بعد friends اس میں ہم نے کوئی تھائی کا measurement نہیں کیا ہوا ہے hip کے حساب سے ہی ہم اس میں measurement نکالیں گے تو کیا کریں گے یہاں سے جو ہماری hip ہے وہ ہے 38 inch تو 38 inch کو ہم کیا کریں گے ایک بٹے تین بھاگ میں divide کریں گے یعنی 38 کو ہم تین بھاگ میں برابر divide کر لیں گے تو یہ ہمارا نکل کر آیا ساڑھے بارہ inch تو اسی حساب سے ہم آپ آشن کا مارک کریں گے اور اسی حساب سے ہم تھائی کا مارک کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم آشن کا مارک کر لیتے ہیں تو یہاں سے جو ہمارا نکل کر آیا ہے یہ ساڑھے بارہ inch نکل کر آیا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے ساڑھے بارہ inch پر مارک کریں گے اس میں ہم کوئی میانی نہیں لگا رہے ہیں یدھی ہم میانی والے پیلازو پینٹ کی cutcom کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا الگ طریقہ ہے آشن کا مارک لگانے کا الگ طریقہ ہے اور یہ ہم پینٹ کٹ پہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارا الگ طریقہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ایک انچ چھوڑ کر مارک کریں گے اور یہاں پر بھی ہم ایک انچ چھوڑ کر مارک کریں گے تو اس طرح سے تو ہم نے آشن کا مارک کیا ہوا ہے اب تھائی کا مارک کریں گے جیسے آپ نے تھائی کا میزرمنٹ لیا ہوا ہے تو آپ اس حساب سے میزرمنٹ کر لیں اور نہیں لیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ساڑھے بارہ انچ پر پہلے تو ہم یہاں سے مارک کریں گے اس طرح سے ساڑھے بارہ انچ پر کریں گے اور پلس یہاں سے ہم جو آنگی کی طرح مارک کریں گے وہ کریں گے پونے دو انچ پر اس طرح سے اس طرح سے ہمیں مارک کر لینا ہے یہ ہماری فلائی کا مارک ہے یعنی فاگ کا اب کیا کریں گے یہاں سے جو ہم نے مارک کیا ہوا تھا ساڑھے بارہ انچ پر تو ہم ایک انچ مائنس کر کے یہاں پر اوپر کی طرح مارک کر لیتے ہیں جس سے ہماری جو شیف ہے وہ اچھی طریقے سے آز آتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر مارک کر دیں گے اور یہاں پر سیپ دے دیں گے سائیڈ میں بھی ہمیں سیپ دینا ہے یہاں سے رکھیں گے اور سائیڈ میں ہم سیپ دے دیں گے تو اوپر کی شاید اس طرح سے مارکنگ کی جاتی ہے تو آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کے ہم سینٹر کا مارک کر لیتے ہیں یہ ہمارا مارک لگانا بہت ضرور ہی ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے ناپیں گے اور یہاں سے اس طرح سے ہم شینٹر کا مارک کر لیں گے اب جتنا ہمارا مارک یہاں پر لگا ہوا ہے اتنا ہی مارک ہم نیچے کی طرف لگا لیں گے اس کے باٹم کا ہم مارک کریں گے تو باٹم ہے اس کا بارہ انچ تو بارہ کا ہاپ کریں گے ہمارا ہوا چھے انچ تو سینٹر سے ہم کیا کریں گے تین انچ اس طرح مارک کریں گے اور تین انچ اس طرح مارک کریں گے تو یہ ہم چھائی انچ پر مارک کریں گے اب جیسے آپ نے گھڑنے کا مارک کیا ہوا ہے تو اسی حساب سے آپ گھڑنے کا بھی نشان لگا سکتے ہیں اور جیسے آپ نے نہیں کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اس طرح سے سیفر کو لیں گے اور ایک ہی بار میں جو ہے ہماری سیپ آز آتی ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے اور سیپ دے دیں گے اور نیچے کی طرف ہم یہاں پر کروس میں مارک کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پارٹ ہے ہمارا فولڈ کر کے آتا ہے تو اس لیے اور یہاں پر بھی ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے سیپ دیں گے اور نیچے کی طرف کروس میں مارک کریں گے اب یہاں پر آپ کو اچھی طریقے سیپ دینا ہے اس طرح سے رکھیں گے سیپ دے دیں گے اب جو ہمارا یہاں پر جو ہم نے مارک کیا ہوگا تھا اس والے مارک کو نہ پیں گے اور اوپر کی طرف ہم مارک کو لگا لیں گے یہاں پر جو ہے ہماری آنگی کی طرف پلیٹ پڑتی ہے تو ہم یہاں پر مارک کر لیتے ہیں پانچ انچ پر جیسے سارے چار انچ پر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری مارکنگ ہوتی ہے تو آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کو کٹ کریں گے یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھیں معلوم رہے گا تو اس طرح سے ہم مارک کریں گے اب اوپر کی طرف ہمیں جو ہے یہاں پر پلیٹ ڈالنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر ہم چٹکا لگا لیتے ہیں یہاں پر ہماری جو ہے آنگی کی طرف پلیٹ پڑے گی تو فرینڈز اس طرح سے ہمارے فرینڈ پٹ کی کٹنگ ہو جاتی ہے اب دوستو جیسے آپ کو ہاپ بیلٹ اور ہاپ پلاشٹک پینٹ کی کٹنگ کرنا سیکھنا ہے اور جیسے آپ کو میانی والا بھی پلازو کٹنگ کرنا سیکھنا ہے تو یہ ویڈیو ہم نے پہلے ہی بنا کر اپنے چینل پر اپروڈ کر دیئے ہیں ان ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن باکس میں اور پلیٹ ڈیشٹر میں مزد آئے گا تو وہاں پر جا کر آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اب بیک کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم کپے کو پھولڈ کر کے بچھائیں گے اس طرح سے ہم پلٹ کر رکھیں گے اور اس کو ہم اس کے اوپر بچھائیں گے اس طرح سے ہم اس کو بچھا لیتے ہیں بچھائنے کے بعد فینٹس یہاں سے ہماری کٹنگ ہوگی جیسے آپ کے پاس زاندہ کپڑا ہے تو آپ یہاں سے ہاپ انچ یا ایک انچ اوپر گروس میں مار کر کے کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہوگا کہ آپ کی پینٹ پیچھے سے کبھی کھسکے گی نہیں اور جیسے آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر نیچے کی طرف تھوڑا سا زوائنٹ ڈال دائیں گے جیسے آپ کے بوٹم میں زوائنٹ رائے گا اور اس پینٹ کو ہم یہاں سے کھسکا لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہم آپ کو سمجھانے کیلئے اس طرح سے ہم نے پہلے بچھایا ہوا تھا اب اس طرح سے ہم اوپر سے نکال لیتے ہیں اور نیچے جیسے آپ کا کپڑا کم پڑ رہا ہے تو وہاں پر جوائنٹ لگا دیں گے اب اس کے بعد ہم یہاں سے اس والی مارک کو لکڑ دیتے ہیں اور اس والی مارک کو کر دیتے ہیں یہاں سے سائٹ سے مارک کریں گے اور ایک انچ ہم یہاں سے اٹھائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پینٹ ہے پیچھے سے کھ سکتی نہیں ہے اور اچھی طریقے سے یہ ہماری جو ہے پرفیکٹ فٹنگ میں رہتی ہے تو اس طرح سے مارک کرنا ہے اب یہاں سے جو ہم مارک کریں گے وہ ہم مارک کریں گے ڈھائی انچ پر اور نیچے کی طرف جو ہم مارک کریں گے وہ کریں گے سوا ایک انچ پر اس طرح سے اور اس میں ہم سیپ دائیں گے تو ہم یہاں سے اس طرح سے رکھتے ہیں اندر کی طرف سے آپ سیپ دے سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اس طرح سے آپ سیپ دے سکتے ہیں تو ہم یہاں سے اس طرح سے سیپ دیں گے اور نیچے اس طرح سے ہلکا سا کروس کر لیں گے تو فرنڈز آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور جیسے آپ کو کہیں پر ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اب جتنا ہم نے یہاں پر بڑھایا ہوا ہے اتنا ہی ہم یہاں پر ایڈ کر لیں گے اس طرح سے ایڈ کرنے کے بعد ہم ہم یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے اس کو اور یہاں پر اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور اس والے پوائنٹ سے ہم یہاں پر سیپ دے دیں گے تو اس طرح سے تو ہماری یہ مارکنگ ہو گئی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم چٹکا لگا لیتے ہیں جس سے ہمیں معلوم رہے گا کہ یہ ہمارا نیفہ کہاں سے فولڈ ہوگا تو اس طرح سے ہمارا نیفہ ہونڈ ہو جائے گا اور اس میں ہمیں سائیڈ میں چاک بھی بنانے ہیں تو اس میں سائیڈ میں ہم چاک کھولیں گے تو ہم یہاں سے جو چاک کھولیں گے وہ کھولیں گے تین انچ پر تو ہم یہاں سے ایک cut لگا لیتے ہیں تو ہم یہاں سے ہمیں چاک کھولنا ہے تو دو پارٹوں میں ہم یہاں سے cut لگا لیتے ہیں فرنٹ کے پارٹوں میں اس طرح سے تو فرنٹ اس طرح سے ہمارے plazo paint کی cutting ہو جاتی ہے وہ بھی hip کے measurement کے حساب سے اور اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ کرنا بتائیں گی تو فرنڈز اس ویڈیو خوب sacا لاش تک دیکھیں گے آپ کو بالکل بھی سکرپ نہیں miteinander پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ کو اسپینٹ کی کٹنگ اور اسٹیچنگ سمجھ میں آئے گی تو فرنڈز چلیے اس کی سٹیچنگ شروع کرتے ہیں تو فرنڈزotto اگل ہم آپ کو اس کی اسٹیچنگ کرنا بتائیں گی تو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنا تو ویڈیو پورا دیکھا ہی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا کرچہ ہے اب اس کی سٹیچنگ کرنا شٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دو پارٹ ہمارے فرنٹ کے ہیں یہ دو پارٹ ہمارے بیک کے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس طرح سے ان پارٹوں کو لیں گے اور ہاپنچ کا مارزن لے کر اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے آپ کو سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد اس پر اوبر لک کر لیں گے اس پر اوبر لک کر لیں گے کرنے کے بعد اس پر ہمیں سلائی لگانی ہوتی ہے تو جیسے آپ اس میں لکھی سلائی لگانا چاہیں تو لکھی سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور ایک پیر کی سلائی لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو مارجن کو ہم ایک سائٹ کی طرف کریں گے اس طرح سے سلائی کو لگا لیا ہے لگانے کے بعد اب ہم فرینڈ کے پارٹ کو لیں گے جو ہم نے یہاں پر جو ڈٹ کا نشان لگایا ہوا تھا ان کی ہم ڈٹ کو ڈالیں گی تو ایک ڈٹ ہماری یہاں پڑے گی اور ایک ڈٹ ہماری یہاں پڑے گی تو ہم یہاں سے اس طرح سے اس کو پکڑیں گے یہ کبھل ہماری فرینڈ پارٹ میں ڈٹ پڑتی ہے اس طرح سے ڈٹ کو ڈال لینا ہے دوسری بھی ڈٹ آپ اسی طریقے سے ڈالیں گے تو یہ ہماری ڈٹ ڈال کر تیار ہو گئی ہے اب فرینڈز کیا کریں گے اس کی ہم سائڈے لگائیں گے تو یہ ہمارا بیک کا پارٹ ہے تو بیک کی پارٹ کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے سیدھے رکھیں گے اور جو ہمارا فرینڈ کا پارٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے اُلٹا رکھیں گے اور یہاں پر ہاں پنچ کا مارزن لے کر ہم اس کی سائڈے بند کریں گے اب دوستو اس میں ہمیں جو ہے چاک بھی بنانے ہیں تو ہم نے چاک کے لیے یہاں پر جو کٹ کیا ہوا تھا تو ہم یہاں تک سلائی کو لائیں گے اور یہاں پر ٹاکی بند کر سلائی ختم کر دیں گے اس کے بعد ہمارے یہاں پر نیچے چاک اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے دوسری سائیڈ بھی اور جو ہمارا یہ مارزن کم تھا تو اس میں ہم زوائنٹ ڈالیں گے اس طرح سے اس کو زوائنٹ کرنا ہے زوائنٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا ایشٹرہ کپلا ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر جو ہم نے کروز میں مارک کیا ہوا تھا تو اس کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اب اس میں ہم چاک بنائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو کھول کر رکھنا ہے کھول کر رکھنے کے بعد یہاں سے ہم اس کی درج کو چیریں گے اور اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر کے لکھی سلائی سے اس کو بنائیں گے تو ہم یہاں سے اس کو شٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو چاک کو بنائنا ہے دوسرے سے بھی چاک آپ اسی طریقے سے بنا لیں گے اب یہ جو ہماری سائیڈیں ہیں ان پر ہمیں اوبرلوک کر لینا ہے اوبرلوک کرنے کے بعد اس میں ہم سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے ہم یہ جو مارا مارزن ہے اس کو ہم بیک سائیڈ کی طرف کریں گے اور جیسے آپ کو اس میں لپکی سلائی لگانی ہے تو لپکی بھی لگا سکتے ہوں اور ایک درج کو بھی لگا سکتے ہیں پیر کا مارزن لے کر سلائی لگانی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں ہم لپکی سلائی لگائیں گے سائیڈ میں یہ سائیڈ کی سلائی لگانی کے بعد اب اس کا ہم باٹم فولڈ کریں گے تو اس میں ہمارے جو ہے چاک بنے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس کو پہلے فولڈ کر لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے چاک نہ بنے ہو تو وہ ہمارا پھر الگ طریقے سے فولڈ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے چٹکی لگائے ہوئے تھے اس طرح سے ہم یہاں سے اس کو توڑ لیں گے اور اس کو ہم اتنا فولڈ کریں گے دو انچ تک جس سے ہماری یہاں پر تھوڑی سی چوڑائی رہتی ہے تو جس سے پیرٹ ہمارا اچھا لگتا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور یہاں پر بند کر لیں گے اور اسی طریقے سے اس کو بھی ہمیں فولڈ کرنا ہے تو برابر ہم یہاں سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے فولڈ کر کے اس میں سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو ہے نیچے کا واتم فولڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے سیکنڈ واتم کو بھی فولڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمارے چاک بھی بند کر تیار ہو جاتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا اب اس کی ہم سیٹ کی سلائی لگائیں گے تو نیچے سے ہم اس کو بند کریں گے تو نیچے سے بند کرنے اس پہلے سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوتا ہے اس کا جو ہم سینٹر ہے وہ اس طرح سے یہاں سے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد تھوڑی دوری پر ہم یہاں پر پہلے سینٹر کو کچھا کر لیتے ہیں جس سے ہمارا سینٹر آؤٹ نہیں ہوتا ہے اس کو نیچے سے اس طرح سے پکڑیں گے جیسے یہ مارزن آپ کا نکلنا ہے تو اس مارزن کو آپ کو سیدھا کر لینا ہے اب یہاں سے اس طرح سے ہم پکڑیں گے یہاں سے برابر سے اور ہارپ انچ کا مارزن لے کر ہم اس میں سلائی لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہمیں یہاں پر اور اوبر لک کر لینی ہے تو اس میں ہم اوبر لک کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب ہمیں اس میں الاشٹک لگانی ہوتی ہے تو الاشٹک لگانی کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے ہم الاشٹک کو لگاتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح سے complete ہو گیا ہے اور ہم نے اس طرح سے یہ الاشٹک لے لی ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہماری ایک انچ ہے اب الاشٹک کو ہم کس طرح سے کٹ کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی کمر ہے اس سے آپ چار سے پانچ چلاشٹک کو کم کٹیں گے تو اس طرح سے ہمیں لاشٹک کو لے لیں گے لینے کے بعد فرینڈز آپ کو جوائنٹ کس طرح سے لگانا ہے آپ اس طرح سے بھی جوائنٹ لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے جوائنٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لاشٹک ہماری موٹی ہو جاتی جس سے ہمیں دکت ہوتی ہے تو لاشٹک کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو جوائنٹ کریں گے اس طرح سے یہ ہماری لاشٹک تیار ہو گئی ہے اب کس طرح سے اس کو ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا گریں گے یہ جو ہمارا پارٹ ہے تو پارٹ کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے یہ بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اس طرح سے آپ لاشٹک کو ڈالیں گے تو لاشٹک بھی آپ کی اچھی طریقش ڈال جائے گی اور کہیں پھر کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور یہاں پر ہم اس طرح سے پہلے سے ہی اس کو فولڈ کر لیتے ہیں جس سے ہمیں بعد میں فولڈ کرنے میں پریشانی نہ ہو تو اتنا ہم مارزن پہلے سے ہی فولڈ کر لیتے ہیں یہ جو ڈٹ ہے یہ ہماری اس طرح پلوٹے گی اور یہ اس طرح پلوٹے گی تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہماری لاشٹک ہے لاشٹک کو ہم اس طرح سے لے لیں گے لینے کے بعد ہمیں یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے صرف ہمارا اتنا مارزن ایشٹر ہونا چاہیے جس سے جب ہم سلائی لگائیں گے تو اس کی زڑ میں ہماری سلائی آئے گی اور سلائی لگاتے سمیں آپ کی راشٹک دبنی نہیں چاہیے یدی دبز آئے گی تو آپ کا جو مارزن ہے وہ برابر نہیں رہے گا تو یہاں پر ہم ٹاکی باندیں گے اور اس کو ہم ڈالتے ہوئے آئیں گے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور سلائی لگائیں گے یہاں پر کم پڑ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے اس کو اس طرح سے پیچھے سے کھیشتے ہوئے آئیں گے اور لاشٹک کو ارزیسٹ کرتے ہوئے اس میں سلائی لگائیں گے اس طرح سے لاشٹک دل جاتی ہے لاشٹک کو آپ کو اس طرح سے ارزیسٹ کر لینا ہے جس سے آپ کی جو لاشٹک ہے برابر ہو جائے چاروں طرف اور اس طرح سے یہ ہم برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد فرینڈز اس میں ہم بیچوں بیچے ایک سلائی لگا لیتے ہیں جس سے ہمارا جو لاشٹک میں جو مارزن ہے وہ برابر رہے گا تو فرینڈز اس طرح سے یہ ہماری لاشٹک لگ کر تیار ہو جاتی ہے آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس طرح سے یہ ہمارے لازو پینٹ کی اس ٹیچنگ ہو ساتی ہے تو آپ کو کٹنگ اور اس ٹیچنگ اچھی طریقے سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر بھی آپ کو کہیں پر ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیشٹ ویڈیو میں کسی نیشٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت تنکس پر بچین